اسلام علیکم یو ایم ٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان پروگرام انٹرنیشنل افیر میں خوش آمدید ناظرین پچھلے پروگرام نے ہم نے بات کی تھی پاکستان ورسیز افغانستان میں دومیسٹک لیول پہ کہ دونوں کنٹریز کو کس طرح کی پولیسیز اپنانی چاہیے کیسے ان کو رہنا چاہیے اور کس طرح کی چیزیں مزید ٹھیک ہو سکتی ہیں تاکہ یہ جو پرسپشن اور ایک ٹرسٹ جو ہے لیک اف ٹرسٹ اور لیک اف انٹرسٹ ان چیزوں کا یہ ختم کیا جا سکیں اور برادرہوڈ کے طور پر بڑھ سکیں آج ہم بات کریں گے انٹرنیشنلی پرسپٹیو کے حوالے سے کہ ان کا کیا خیال ہے پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن کے بارے میں اور اس کا دوسرے ملکوں میں کیا امپیکٹ جاتا ہے اور ان کو کتنا موقع ملتا ہے پاکستان اور افغانستان کے اندر انٹرفیر کرنے کا تو اس کے لئے ہم بات کریں گے ہمارے ہونرے بل سٹوڈنٹ ہے یو ایم ٹی سے اور ان کا نام ہے قاسم صدرہ صاحب سیم پریپیرنگ سی ایس ایس اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کیا پرسپشن ہے اس حوالے سے جو میں نے بھی قیسل کیا آپ سون رہے تو جائرہ جی 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 سر دیکھیں آج کل جو کرنٹس ہیں جو پہلے میں تھوڑی سی جو دے دوں کہ کرنٹس ہیں جو آپ کو پتا کہ یہ چل رہا کہ تالبان کے ساتھ فائنلی جو ایس کو سمجھ لگے وہ ایک امپارٹن سٹیکھولڈرز ہیں تالبان پرس اور بھی حکمت جار گروپ جہاں اور بھی جو ہیں ان کے جو انا چھوٹے موتے ڈیفرنٹ وارلارز جو ہیں افغانستان کو جو رول چھوٹے موتے صوبوں کو جانا کر رہے ہیں اس کے ساتھ وہ ٹیبل ٹاک پہ آ چکے ہیں اور اس کے لابا یہ جانا تالبان جو ہیں ان کو بھی اس چیز کو انڈرسینڈ کرنا چاہیے جس طرح کے چوبیس گھنٹے ہی ابھی شہد ہوئے ہوں گے ایک واقعہ جانا کال ہوا جس کا آپ بات جانا پچھری ویڈیو میں بات کر رہے تھے کہ مور دن فرنی بلس جی وہ ایک امبیسٹر انکلیف کے جانا اٹیک کیا تو کافی کیجوالٹیز ہیں تو انہیں بھی اس چیز کو انڈرسینڈی اس کے لیے میں بات کر رہے ہیں اور اس کیوں کے لیے وہ شکر کرنا چاہیے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس مانے جائے ہم جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو ہمیں کچھ اگنور نہ کیا جائے ہمارے ہمیں کچھ سمجھا رہے ہیں اور پھر اس حساب سے جانا ترین گیا رہے ہیں تویسی ہسری کی بات کر لیتے ہیں جب ریمی افغانستان میں ہوئی ہوا ایک ہمیتا ہے کہ عربیان سی اگر ہم نے اس کے مدد اگر امریکا اور سعودی ارب کی مدد سے ہم نے اس کو ایک سٹریجیک ڈیپ تھ بنایا اس طرح بنایا کہ وہاں پہ جانا ایک سپر پاورا ہی ہے ہمارے اوپر کل کو ٹیک کر سکتے ہیں اس کو وہیں پہ جانا اُلجائے رکھو ہم اس میں بڑے اچھتری کے ساکام جابو ہے ڈیڈینڈ اس کو بنا دیا ہم اس کو بڑے اچھتری کے ساکام جابو ہے اور وہ ایک جانا گریف جارڈ سوویز یونین کے لیے جانا گریف جارڈ وہ ثابت ہوئی تو اس کے بعد پھر آگے جانا کیا سین ہوا ایک وہ ایک پورا ایٹیز کا دور سکسسفل ہی ہم نے سوویت یونین کو ان کے جانا سچنگر مزائل سے جانا ڈالبان نے بہت اچھے جانا جہاز گراتے رہے گو صحیح اچھا پھر آگے کیا جانا سین ہوا کہ جب وہ ایک انٹرسٹ ہے امریکہ کا بھی ہتم ہو گیا پاکسان کا بھی انٹرسٹ ہتم ہو گیا سعودیہ کا بھی انٹرسٹ جو ایک فنڈامیٹلیزم اسلامی فنڈامیٹلیزم رائز ہو رہے تھی سعودیہ رب اس وجہ سے انٹرسٹ ہوا اندر تو اس کا بھی جب انٹرسٹ شتم ہو گیا پھر دونیشن باند ہو گئی پھر پاکسان نے بھی ان کو ان کے اوپر چھوڑ دیا سعودیہ رب اور ماسکو ماسکو اپنے وان سے اٹھ کے تندے موسم میں جا گے ماسکو میں واشنگٹن میں بیٹھ گئے مگر ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اسی ریجن میں رہنا ہم نے ہم نے اسی ریجن میں رہنا ہے اور امیگرینٹس بھی ہمارے پاس جانا 3 ملین اس وقت بھی جانا کافی امیگرینٹس بھی آ چکے تھے جانا فرسٹ آفغان وار کی وجہ سے مطلب کے سوویت وار کی وجہ سے تو ہم اس چیز کا احساس ہونا چاہیے تھا ہم نے اس چیز کی کیر کرنے چاہیے تھی وہاں پر کوئی سٹیبلیزیشن جانا کی جائے اور چیک انڈ بالانس چیک انڈ بالانس چیک انڈ بالانس ہم نے رکھا چیک انڈ بالانس ہم نے کس طرح کھا ہم نے اپنے انٹرس اپنے بندے وہاں پر دوننے شروع کیے کبھی ہم نے اکمتنیار کو بنا اپنا بندہ سمجھا اور شاید جانا کچھ کہتے ہیں وہ جو ایک سوویت اتحادیت سے کیا نام ہے ان کا شبیر کیا اگزیکٹ سوری جو سوشلیس تھے وہ کبھی ہم نے ان کو اپنا اتحادیت سمجھا اس کے بعد پھر جب تالبان رائز ہوئے نائنٹی فائی نائنٹی سیکس میں تو ہم نے ان کو جانا اپنا اتحادی بنا لیا ہم نے یہ نہیں کہا کہ افغانستان میں سٹیبلیزیشن جانا کی جائے اس طرف شاید انٹرس ہمارا کم رہا اس وجہ سے پھر وہاں پہ جو بھی سین چلتا رہا وہاں پہ الکایدہ آگئی الکایدہ کر جانا پھر آگے الکایدہ آگئی اور ہم نے جو مطلب کہ ہم نے ایک مطلب کہ ہم نے ہم نے سب سے چلتے ہیں جنہوں نے تالبان کی گورنمنٹ کو جانا سب سے پاکستان سعودی اربا اور پھر جب ان کے پاس جانا نطلب ہم نے سب سے چلتے ہیں ہم نے سب سے چلتے ہیں بلکل اور پھر او بیل او بیل کو افکرس امریکہ پوری دنیا میں ایک دھون رہا تھا جانا سونگ سونگ کے ڈھونے کی کوشش کر رہا تھا یو ایس اس وقت لیٹ نائٹیز میں دیو تو آف فرسٹ ورلوار اٹیکس ورلوار اٹیکس اور وہ جانا تالبان جانا مطلب نہیں اسامر ارلاندین کو نہیں دینا چاہ رہے تھے تو ہمارا جو انفلینس ہے تالبان کے اوپر وہاں پہ نکام ہو گیا ملہ عمر کے اوپر جو انفلینس ہے وہ ہم نہیں اس کو اپنی جانا بات منوا سکے اس وجہ سے ورلڈ پریشر تو ایک تام نہیں کیونکہ ان کی گورنمنٹ ایکسپ کی ہوئی تھی تو اس کے بعد جب پھر نائن ایل ایم اٹیکس ہو گئے تو پھر ظاہر ہے ایک ورلڈ پریشر اور زیادہ بیلڈ ہوا تو ہم نے پھر نقشہ بدل گیا نقشہ ایک وار کنسپس چینج ہو گئے جوانا ٹوٹلی تو پھر ایک فون کہتے ہیں آیا وہاں سے جانا آئی ڈونٹ نو آبود ڈا ریالیٹی فون واشنگٹن سے آیا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا پھر ان کے ساتھ ہیں جانا پھر ایکسپٹ کر چکے ماتے ہیں جی جی بالکل پھر ہم نے چند ایک گھنٹوں میں کی کوئی میٹنگ بھی پھر ہم نے ہم نے چند پھر ہم نے چند پھر ہم نے چند پھر ہم ہم نے چند پھر ہم نے ملٹی دکٹیٹر جس کی گھنٹ ہود خطرے میں تھی جب نمید ہود آئیوب خاند پھر ہم نے مجرم مجرم سی صحیح سی صحیح ایک امرق جی تو اس وقت جوانا مطلب کہ ایک امریکہ جب وہ بل کلینٹر نے ویزر بھی کیا تھا اسے نائن الیون سے پہلے جب بل کلینٹر کے لاسٹ ڈیز چل رہے تھے تو انہوں نے مطلب کہ یہ فیموس ہے بات کو انہوں نے مشرف کے ساتھ مسافہ کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ اس سے یہ امیج جائے گا کہ امریکہ ملٹی رول کو اکسپٹ کریا پاکستان میں اور انہوں نے ویزر تو پاکستان کو کیا ایک چھ سات گھنٹے کا جوانا ہے ٹور تھا پاکستان کا ان کا اور انہوں نے اس چیز سے انکار کر د جوانا لوں گا مشرف کے ساتھ مطلب کہ پاکستان اس طرح کے سنیجر سے اس وقت گزریا تھا تو پھر ظاہر ہے سمپل سی بات ہے پاکستان کو وہ جوانا امریکہ کا ساتھ دینے کی لئے فورس کیا گیا اور پاکستان نے پھر دیا ساتھ جو بھی ہے پھر وہاں پہ اس کے جوانا بلو بیکس مطلب کہ تالبنا ایک وار جوانا وہاں پہ چلتی جو بھی ہے پاکستان پھر پیٹھتے جوانا بلو بیکس بھی ہمیں بھی بیئر کرنے پڑے تقریباً پندہ دس پندہ ہم نے اس چیز کو جانا برداشت کیا تو اس کا پھر اینڈ میں مطلب کہ ایک سیمپل ایک سلوشن افکور جہی نکل دا کہ جو بھی ہے کہ ایک سوپر پاور ہے امریکہ سوپر پاور ہے اس نے آگے اپنے انٹرسٹ اپنے جانا اس نے مطلب پہلے وہ اس ایٹیز میں یہاں پیائے کہ انہوں نے جانا ایک سوگی جنین ایک سوپر پاور کو روکنا تھا پھر وہاں آفتر 2001 میں وہاں آئے کہ انہوں نے جانا ایک تیرزم انہوں نے آگے شروع کی صحیح ہے آپ نے تیرزم کی آپ نے ایک سوپر پاور کو بھی روک لیا پاکستان نے بھی مطلب پاکستان کا مقابلہ کر لیا ایک سوپر پاور کی بھی اس وقت روک لیا مگر جو افغانی پیپل ہیں ان کا کیا قصور ان کو ان کی کس نے سننی ہے جو ایک میسیز ہے ایک عام بندہ ہے اس نے اس وار کی وجہ سے سفر کیا وہ موردان سی ملینز جوانا پاکستان میں امیگرینٹس ہیں اور ان کو وہ ایک پوری جنریشن جن کی کوئی گزرگیا ہے وہ اب نہ واپس جانے کے قابل ہیں نہ جہاں پی رہنے کے قابل ہیں ان کا کیا جانا پاکستان کیا جائے گا ہونکے پاکستان いھ پاثنی chunks Jakub نے من کانا پاکستان شعور نیج میں اپنا جانا اس لئے آپ نے اس وار کی وجہ سے ملتان سے۔ باقی یہ بتائیں وہاں جائیں گے کریں گے کریں گے کریں گے وہاں پہ ایک نامیک سرکچر ہی جانا نہیں ہے اور ہم پاکستان جانا گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم ہم نے بہت جانا سفر کیا ٹھیک ہے افغانستان کی وجہ سے ٹھیک ہے آپ نے کیا افغانستان جانا انڈیا کا جانا سنتا ہے ہماری نہیں سنتا جس طرح کچھ دن پہلے ایک میچ بھی تا پاکستان افغانستان کا اس میں جو بھی صورتحال بنی ہم جید گے انہیں تو بڑی بستی تھی جی میں سمیر آپ دیکھیں نا وہاں جو افغانی team کو sponsored ہیں جی جی وہ اگلی بات افکورس بھی وہ انڈیا ہونے sponsor کر رہا ہے انڈیا ہونے health میں sponsor کر رہا ہے education scholarships scholarships دے رہا ہے different وہاں پہ جانا development کر رہا ہے roads بنا رہا ہے تو افکورس پہ انہوں نے کیوں نہ انڈیا کی بہو سنے آپ کی وہ کیوں سنے ہم نے ایک چلی وہاں پہ دوستی کر کے پھر جانا دشمانی کر لیا جس طرح وہ پچھلی ویڈیو میں بات ٹھیک بھئی کر رہے تھے کہ ایک سیمپل سی بات ہے وہ کہتے ہیں پاکستان ہمارا جانا ہمارے بھائیں ہمارے بردر ہیں مگر بردر سے پھر اسی طرح کی ایکسپیکٹیشن بھی ہائی ہوتی ہیں تو ہمیں اس چیز کا بھی حساس ہونا چاہیے مدلو کہ فری ویزا انٹریف گارا یہ وہ باتیں ہونے چاہیے یہ پولیسی ہونے چاہیے ہم ڈسکس کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں ساتھ جی انٹرنیشنی لیول پر اس کو کیونکہ افغانستان پاکستان کے اندر انٹرفیر کرتا ہے ان چیزوں میں یہاں کے جو طالبان ہے جو پاکستان کے گوڈ ڈ ویڈ تالبان کے جو کنسپٹ ہے وہ وہاں پر انفلنٹس کرتے ہیں ان چیزوں میں مجھے بتائیں انٹرنیشنی لیول پر جب ہم فرض کریں کینیڈا جرمنی یو ایس اے جہاں وہ دیکھتے ہیں پاکستان کو اور افغانستان کے ریلیشن کو تو کیا سوچتے ہیں آپ دیکھیں ساری کنٹریز کے آپس میں ریلیشن کتنے اچھے ہیں اور پاکستان کو چاہیے کہ ایک طاقتور ہونے سے کیونکہ ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے ہاتھ بڑھائیں بڑے پن کا مظاہرہ کریں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کے پوائنٹ کے آنے سے پہلے ایک اگزمپل دے رہوں آسیان جو ٹین سٹیٹس ہیں ساؤتھی سٹیشن نیشن انہوں نے ایک بڑا جانا بہت ایک اچھا مارڈل جانا دنیا کو پیش کر دیا اس کی طرف ایک پہلے تو ایک جورپین یونکار مارڈل تھا مگر ایک ڈیفرینٹ طریقے سے دیفرینٹ سنیریوز میں ڈیفرینٹ ریجن میں دنیا کے ایک انہوں نے بہت اچھا مارڈل پیش کر دیا کہ ٹرےڈ کے زیرے ہم ایک دوسرے کے اوپر ڈیپیننٹ ہونے کے ہو کہ ہم کس طرح آگے جانا ترقی کر سکتے ہیں وہ دس ملک اس پر ایشن ٹائگرز مطلب مانے جاتے ہیں اور بہت بڑا ان کی اکانومی بہت سپیڈ کے ساتھ گروہ کر رہی ہے خطے ترقی کرتے ہیں یہی بات نہ کرنے جس طرح میں چیف نے بیان دیا کہ قومیں ترق ترقی کریں کہ ٹرےڈ کے اوپر افغانستان کے ساتھ جا کے ان کے مطلب کے آگے جو بھی ابھی ٹاکس ہو رہی ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ شکچر جو بھی جانا گورنمنٹ سٹرکچر آتا ہے طالبان کی گورنمنٹ آتی ہے یہاں کہ یہی سٹیٹس رہتا ہے مطلب کہ امریکن بیگ اور انڈیان بیگ جانا گورنمنٹ رہتی ہے بے شک جو بھی آگے سٹرکچر ہوتا ہے تو ہمیں اصل میں اس ملک کے ساتھ چلنا ہوں اپنے وہاں پہ اتحادی اگر ہم نے ڈونڈے تو اگر کل کو اتحادی جس طرح کہ نیٹی سکس میں آگے کہ ہمارے اتحادیوں کی اقومت آگے بات میں چینج ہوئی ہمارے وہاں پہ انفرنس نہیں تھا ہمیں ایک ملک کو آگے لے کے ہمیں ایز افغانستان کو ایز ایسی بیلڈ کرنی چاہیے ملک کے لیے پلیسیز بیلڈ کرنی چاہیے یہ نہ کہ جانا کسی بندوں کے لیے پلیسیز بیلڈ کرنی چاہیے بہت شکریہ تھائیں گے سو مچ کازم صاحب ایک چیز پر بتاتے چلوں کہ جتنی مرضی ہم ڈسکشن کریں جتنی مرضی ہم بحثیں کریں بحثوں سے کچھ نہیں ہوتا عمل سے ہوتا ہے اور جتنی بھی ہم تنقید کرتے ہیں تنقید بھرائے تنقید نہیں بلکہ تنقید بھرائے اصلاح ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملک آپس میں ایک اچھے سٹیپس اٹھائیں تاکہ بھائیچارے کو فروغ ملے ایکانومی کو فروغ ملے اور اس طرح کی چیز امن کو فروغ ملے اور ایک اور میں چیز بتاتے چلوں کہ دوسرے ملک جو روابط رکھتے ہیں کنٹریز کے ساتھ جس طرح انڈیا افغانستان کے ساتھ رابطے بڑھاتا ہے اور اس کو کینڈلی آپ رابط بڑھائیں بہت اچھی بات ہے ایک اپنے تعلقات ہونے چاہیے خطے کے اندر لیکن اس کو کسی کے لیے نیکٹیو وے میں یوز نہیں کرنا چاہیے جس طرح انڈیا فرض کرے پاکستان کے خلاف یوز کر رہا ہے اگر پاکستان افغانستان کے اندر یا چین کے اندر یا کسی اور ملک کے اندر ریلیشن اچھے بیلڈ کرتا ہے تو وہ انڈیا کے اگینسٹ یوز نہ کرے بلکہ ایک خطے کی ترقی کے لیے ایک یونٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کام کرنا چاہیے فیل وقت اتنا ہی اور جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جتنے بھی لوگ ہیں اپنی رائے دینا چاہے تو موسٹ ویلکم یہاں پر آئیں ہمارے ساتھ بات کریں اور جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو انفرمیشن چاہتے ہیں اس طرح کیلئے جو سی ایس ایس کی پریپریشن کر رہے ہیں تو وہ لازمی دیکھیں ان کو شیئر کریں بقاعدہ اور آج کے لیے کہا ہی میں ہوں عبداللہ خان تھانکیو سو مچ اللہ حافظ